بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہ آپ کا نظام حضمہ بھی پوجھ پرداشت نہیں کر سکتا تو جانے کمزور نظام حضم کو مضبوط بنانے والی وضائیں نظام حضمہ کی کمزوری یا مضبوطی آپ کی صحت کی زمانت ہوتی ہے وضا کو حضم کرنا اور اس کو جسم کا حصہ بنانا ہمارے جسمانے نظام کا حصہ ہے اگر ہمارا یہ سسٹم کمزور ہو تو ہمارا جس سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اس لئے سسٹم کا مضبوطی ہونا ہماری صحت مندی کی علامت سمجھا جا سکتا ہے کچھ غضائیں ایسی ہیں جن کو استعمال کر کے ہم اپنے نظام حضم کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر یہ نظام خراب ہو تو آپ کسی بھی غضاء کا لطف نہیں اٹھا سکتے ہر خانہ آپ کے میدے پر بوجھ بن جاتا ہے یہاں ہم کچھ ایسی غضاؤں کے معنی میں بتا رہی ہیں جو کہ اس سسٹم کو درست کرنے میں معامل فابط ہو سکتا ہے کھانے سے پہلے پانی کا استعمال پانی کا مناسب مقدار میں استعمال ہمارے جسمانے نظام کو منظم کرنے میں مددگار ہوتی ہے یہ ہمارے غضاء کو حضم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اور میدے کی تضابت کو کم کرتا ہے کھانے سے پہلے پانی کا پینہ میٹابولزم کو بہتر بناتا ہے جبکہ کھانے کے بعد پینہ میدے پر بوجھ بن جاتا ہے اس لئے کھانے سے پہلے پانی پینے کی عادت بنائیں سبز چائے گرین ٹی کھانے کو حضم کرنے کی رکھتار کو بڑھا دیتی ہے اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹ میٹابولزم تیز کرتے ہیں جسم سے خراف پاس اماماتوں کو نکالنے میں مدد دیتے ہیں دہی کا استعمال دہی میں موجود پروائیٹکس میدے کو سیحتمند ڈیکٹیریا بنانے میں مدد دیتے ہیں اپنے کھانے کے ساتھ اگر سادھا دہی کا استعمال کر لیا جائے تو یہ غزہ کو حضمے میں مدد دیتا ہے اور سینے کی جنن وغیرہ سے بھی نجات دلاتا ہے پپیتہ کھانا معمول بنا لیں پپیتے ہوئے ایسے انزائمز موجود ہوتے ہیں جو کہ غزہ کے حضم کو آسان بنا دیتے ہیں اس پھل میں موجود غزہ جسم سے غیر صحتمند مباد کو جسم سے نکالتے ہیں معامل ہوتے ہیں دوپہر کو اگر کھانے کے بعد اس کا استعمال معمول بنا لیں تو اس سے ہمارا حضمہ بہتر ہو جائے گا کیلہ فائبر کا بہترین ذریعہ ہے کیلہ میں موجود فائبر غزہ کو حضمے میں مدد دیتا ہے اس کے ساتھ اس میں موجود فائبر غزہ اور طاقت پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی کارکرتگی کو بھی بہتر بناتا ہے ادرک ادرک کا استعمال ہمارے دیسی خانوں میں عام بات ہے لیکن اس سے نظام حضمان بھی بہتر ہوتا ہے اگر ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چپا لیا جائے تو اس سے ہمارا بیٹا بولزم کو باز کرنے میں مدد ملے گی زیرا زیرا بھی ہماری غزہ کو حضم کرنے میں مدد دیتا ہے اس میں ایمٹی آکسیڈن موجود ہیں اور یہ بھی میدے کی تکلیف کو دور کرنے میں اپنا کردار آدھا کرتا ہے سونف میدے کی تکلیف کے لیے سونف ایک بیٹرین دوا سمجھی جا سکتی ہے اس سے وزن میں کمی اور پیڑ کی تکلیف کا خاتمہ ہوتا ہے کھانے کے بعد اگر زرہ سے سونف چپا لی جائے تو گیس اپھارہ اور درز میں اپاکہ ہوتا ہے اور غزہ کو حضم میں مدد دیتی ہے شکرکندی شکرکندی فائبر سے بھرپور غزہ ہے اس میں فائبر میکنیشیم وٹامن بیس ہی موجود ہوتا ہے جو آنٹوں کے افعال کو تیز کرتا ہے اور جسم سے پاسم بادوں کو نکال پھینکتا ہے کھیرہ کھیرہ پانے کی کمی دور کرتا ہے جسم کی خوشکی ختم کرتا ہے غز کی شکایت دور کرتا ہے میڈک کو تھندک پہنچاتا ہے اس کا مستقل استعمال میڈک کی تکلیف کا خاتمہ کرنے میں مدد کرتا ہے موسیقی موسیقی